پورے دیش میں جہاں کرونا کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں اس کے چلتے پردیش کے پشپ اتپادکوں کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے عالم یہ ہے کہ ان کی کڑی محنت و لاغت سے اگائے گئے فولوں کو کسان اپنے پشوں کو کھلانے پر مجبور ہو گئے ہیں ایسے میں جو کسان فول کی کھیتی کر رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ کہاں جائیں کیونکہ اگر پردیش سرکار انہیں فول بیچنے کی عنومتی بھی دیتی ہے تو خریدار کون ہوگا یہ سب سے بڑا پرشن ہے اپنڈل گوہر و سراج کے پشپ اتپادکوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی مہماری سے پشپ اتپادن میں بھاری کشتی ہوئی ہے ان کا اس دور میں نہ تو کوئی کسان اپنے فول کو مارکٹ تک پہنچا رہا ہے اور نہ ہی کوئی خریدار مر رہا ہے جس قارن سراج و ناچن کے کسانوں کو مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے ناچن میں کروڑوں روپے کا نقصان ایک مہینے میں ہو چکا ہے اس مہماری نے پشپ اتپادکوں کی کمر توڑ دی ہے کسانوں نے لاکھوں روپے کے پونی ہاؤس بنا کر فولوں کی کھیتی شروع کی تھی اور اچھا بھلا روجگار یہاں کے کسانوں کو ملا تھا اپنی آئے کو دگنا کرنے کا ایک ماتر اپائے بھی انہوں نے اسے سمجھا تھا لیکن اس سنکٹ کی گھڑی میں ان پر بھی اب خطرے کے بعد المندرہ رہے ہیں کسانوں نے مانگ کی ہے کہ پردیش سرکار اب ان کے بارے میں بھی سوچے اور ان کی کوئی مدد کرے سرہار کشتر کے اوڈیان بیبھاگ بک شہل میں بھی جو ہمارے یہاں نیک پردفتک کشتر میں جتنے پولیوس لگے ہیں کالشن لگے ہیں انہیں انمانیت ایک مہینے کا دور ہے ایک مہینے کا لبہ ایک روڑ ستر لاکھ روپے کا نقصان ایک مہینے میں تشی کا جو پولیوس میں جو خور لگے ہیں تو پشپ کا ایک روڑ ستر لاکھ کا نقصان ایک مہینے کا لبہ